سمسکار دوستو میں ہوں ہرمندر سنگھ سوری ٹرونٹو ڈرائیور سے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک ایکسپرٹ کی طرف فوروڈ پارکنگ کیسے کی جاتی ہے بہت لوگ فوروڈ پارک کرتے سمیں کار ٹیڑھی پارک کر دیتے ہیں یا پھر لائن کے کافی نزیق پارک کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی یہ گلتی نہیں کریں گے اس لیے اس ویڈیو کو پورے دھیان سے اور انڈ تک ضرور دیکھئے تو اچھی فوروڈ پارکنگ کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی مورنے کے لیے تھوڑی جگہ بنائیں ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کار کو جہاں بھی پارک کرنا چاہتے ہیں ان لائن سے دور رکھئے ایسا کرنے سے آپ کو گاڑی مورنے کی جگہ مل جائے گی اور آپ کسی بھی کار کو ہٹ نہیں کریں گے اس کلپ کو ذرا دھیان سے دیکھئے یہاں پر میں لیفٹ میں پارک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں یلو لائنز کے کافی پاس ہوں تو اس سچویشن میں جب آپ پارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا تو آپ کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا سکتی ہے یا پھر آپ کو مجبوراں گاڑی کو ٹیڑا پارک کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے فوروڈ پارک کرتے سمیں کار کو لائنز سے تھوڑا دور رکھنا اچھا رہتا ہے کبھی کبھی روٹنس میں آپ کا اگزامنر سڈنلی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اسی طرف فوروڈ پارک کریں جس طرف آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس طریقے میں آپ بلکل گھبرائیں نہیں اور کسی بھی طریقے کا پریشر فیل نہ کریں کیونکہ گھبرانے سے آپ گلتی کر سکتے ہیں میرا ایک بہت ہی اچھا سٹوڈنٹ اسی وجہ سے فیل ہو گیا تھا اگزامنر نے سڈنلی اسے اسی طرف پارک کرنے کو کہہ دیا جس طرف وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور گھبرا کر جلد بازی میں اس نے گاڑی سب سے نزدیکی سپاٹ میں پارک کر دی اور گاڑی ٹیڑی لگ گئی اب کیونکہ گاڑی ٹیڑی لگی تھی اس نے اسے سیدھے کرنے کی کوشش کی اور جیسے ہی اس نے ریورس کرنے وقت اپنا پیر گیس پیڈل سے ہٹایا ویسے ہی ایکزامنر نے زور سے بریک لگا دی کیونکہ پیچھے سے ایک پیڈیسٹرین آ رہا تھا اور سٹوڈنٹ نے گھبراہٹ میں اس پیڈیسٹرین کو نہیں دیکھا اس وجہ سے وہ پورا ٹیسٹ فیل ہو گیا جس میں کہ اس نے بہت اچھا پرفارن کیا تھا اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ اپنا ٹائم لے کر اچھے سے جگہ بنا کر پارک کر سکتا ہے تو وہ شاید فیل نہ ہوتا تو دوستو اس چیز کی اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں تاکہ آپ ایسی سچویشن میں فیل نہ ہو تو پارکنگ کرتے وقت لائن سے دور جائیں اور جس بھی سپارٹ میں پارک کرنا چاہتے ہیں اس سپارٹ سے ایک سپارٹ پہلے رک جائیں اور اپنا کندہ میڈل میں الائن کریں اگر آپ اس سپارٹ میں جانا چاہتے ہیں تو اپنے کندے کو اس سپارٹ کے میڈل میں الائن کریں اس کیس میں کیونکہ ہم لیفٹ سائیڈ میں پارک کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیفٹ کندے کو اس سپارٹ کے میڈل میں الائن کریں گے اور سٹیرنگ ویل کو پوری طرح سے لیفٹ کی طرف موڑ دیں گے جب تک وہ پورا لاک نہیں ہو جاتا آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاروں اور دیکھیں گے اپنا بلائنٹ سپارٹ چیک کریں گے اور دیمی گتی سے گاڑی کو آگے بڑھائیں گے اگر آپ نے میرے کہے گئے سارے سٹیپس اچھے سے فالو کیے ہیں تو آپ کی گاڑی اس طرح سے بلکل سپارٹ کے سینٹر میں لگے گی لیکن اگر میڈل شولڈر الائنمنٹ آپ کے لیے کام نہیں کر رہی تو آپ شولڈر کو تھوڑا آگے یا پیچھے الائن کر کے دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی طریقہ آپ کے لیے کام کر رہا ہو آپ اسے پریکٹس کریں اور اسی کو اگزام میں یوز کریں اور اس میں اثر کو آپ تب تک پریکٹس کریں جب تک کہ آپ فورڈ پاکنگ میں ایک ایکسپرٹ نہیں بن جاتے آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے کیونکہ میں ہندی میں بہت ساری ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں دوستو یہ میرا اس سال کا ریزلیوشن ہے کہ میں ہندی میں بہت ساری ویڈیوز بنا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ ایک اچھے اور سیف ڈرائیور بن سکیں تب تک کے لیے نمستے اور اللہ حافظ